سلام علیکم میرا نام ہے زینولابیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس چینل کے اوپر میں آپ کے لیے گاڑیوں کے ریویوز لے کر آتا رہتا ہوں اور گاڑیوں سے اور آٹوموٹیو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز انفرمیٹیوز لے کر آتا رہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پانچ لاکھ روپے کے بجٹ میں کون کون سے بہترین اور زبردست گاڑیاں آ سکتی ہیں ویسے تو آپ نے یوٹیوب کے اوپر کافی ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں آپ کو ڈفرنٹ پرائس پیکٹ کے اندر گاڑیوں کی انفرمیشن دی جاتی ہے لیکن یہ ویڈیو ان سے ڈفرنٹ اس طرح سے ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو جو گاڑیاں لسٹڈ ہوں گی یا جو گاڑیاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا ان کی نہ صرف اچھی چیزیں بلکہ بوری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو آپ کے سینیریو کے مطابق جو گاڑی سب سے زیادہ پرفیکٹ بیٹھ ہے اسے خریدنے میں آپ کے لئے آسانی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میرے چینل کے اوپر اسی طرح کی انفرمیٹیوز آتی رہتی ہیں اس کے علاوہ انسٹرگرام اور فیس بک پر مجھے ضرور فالو کر لیجئے اور ان دونوں کے لنکس بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے چلیں آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بندہ گاڑی جلانا سیکھتا ہے تو وہ سزوکی مہران پر ہی سیکھتا ہے اور سزوکی مہران کو پاکستان کی قومی کار بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جتنا لمبا وقت اس گاڑی نے گزارا ہے کسی بھی گاڑی نے ابھی تک اتنا وقت پاکستان کے اندر سیم شیپ اور سیم جنریشن کے اندر نہیں گزارا اور اسی وجہ سے آج کی اس لسٹ میں ہم نے سب سے پہلے نمبر پر سزوکی مہران کو ہی رکھا ہے ہے تو یہ پاکستان کی نیشنل کار لیکن اس میں بھی کچھ اچھائیاں ہیں اور اس میں بھی کچھ برائیاں ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی کچھ پوزیٹیف چیزیں بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کے نیگٹیف پوائنٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون لوگ ہیں جن کو یہ گاڑی خریدنی چاہیے سزوکی مہران کی پاکستان میں سب سے بڑی مقبولیت کی وجہ ایک تو یہ بھی تھی کہ یہ گاڑی بہت فیول ایفیشنٹ ہے مطلب آرام سکون سے یہ گاڑی آپ کو پندرہ سے سترہ کلومیٹر اور اگر بہت اچھی کنڈیشن میں ہے تو انیس تک کی فیول ایفریج دینے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکل سکون کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ستھ اس گاڑی کے پارٹس بہت چیپ ہیں اور پاکستان میں ہر جگہ آپ کو ایزیلی اویلیبل مل جاتے ہیں آپ کو کوئی حیصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نارملی جیسا کہ اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو اس کے پارٹس ڈھونڈنے میں ہوتی ہے نہ صرف پارٹس ایزیلی اویلیبل ہیں بلکہ اس کے پارٹس کافی سستے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے میکینکس آپ کو ہر جگہ اویلیبل مل جائیں گے اس کا جو سروسنگ کا خرچہ ہے وہ بھی بہت کم ہے مطلب کہ گاڑی کو رکھنا اور گاڑی کو مینٹین کرنا بہت آزان ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا اور سب سے سٹرانگ پلس پوائنٹ اس گاڑی کا یہ ہے کہ اس کی مارکیٹ میں ریسل ویلیو بہت اچھی ہے آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں اس گاڑی کو لے جائیں آپ کو ہر وقت اس کے on the spot کسٹمرز ملیں گے اور یہ گاڑی آپ کے پاکٹ میں ایک چیک کی طرح ہے جس کو آپ کبھی بھی کیش کروا سکتے ہیں کبھی بھی اگر آپ کو گاڑی سیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سوزوکی مہران آپ کو کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں کرے گی یہ تو ساری اچھی چیزیں تھیں اب ذرا ہم نیگٹیو پوائنٹس کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوزوکی مہران میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ بری ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کافی تنگ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے بہت ہی پور بلڈ کالیٹی اگر آپ اس کے exterior کو دیکھیں آپ اس کے interior کو دیکھیں تو تمام طرح چیزوں کی بلڈ کالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے ویر انٹیئر بہت جلدی ہو جاتا ہے اور چیزیں اور جو اس کے پارٹس ہیں وہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں خاص طور پر اس کے پینٹ کی کوالیٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پانچ لاکھ روپے کے بجٹ کے اندر تو پینٹ کو ہم ڈسکاسی نہیں کرتے اس کی وجہ ہے کہ آپ کو جو گاڑی ملے گی وہ پہلے سے ری پینٹڈ ہوگی تو آفٹر مارکیٹ پینٹ اس کے اوپر ڈلاوا ہوگا جب بھی آپ کے ہی ہڑوں والے روڈ میں گاڑی کو چلاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کے ٹائرز ڈائریکٹلی باڈی کے ساتھ اٹیج ٹوئے میں اور درمیان میں سسپینچن نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ گاڑی ہائی سپیڈز پر بڑی ہی انسٹیبل ہے خاص طور پر اگر آپ کو امرجنسی بریکنگ کرنی پڑ جائے تو اس صورت میں یہ گاڑی بہت خطرناک ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے اس گاڑی کے اندر اور وہ ہے اس گاڑی کی بہت ہی کم لیک سپیس ریئر پیسنجر کے لیے اگر آپ اس گاڑی میں پیک سیٹ پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں اور آپ کی ہائٹ سکس فیٹ سے زیادہ ہے اور آپ لانگ جرنیز پر جا رہے ہیں اس گاڑی میں بیٹھ کر تو پھر آپ کے لیے یہ سفر بہت ہی انکمفٹیبل اور عذیتناک ہونے والا ہے کیونکہ اس گاڑی کی پچھلے بندوں کی جو لیک سپیس ہے وہ بہت کم ہے تو یہ تھی وہ ساری اچھی اور بری باتیں جو کہ سزوکی مہران کے اندر آپ کو ملتی ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس بندے کو سزوکی مہران خریدنی چاہیے اگر آپ ایک ایسے بندے ہیں جس کو ایک ڈیلی ڈریون کار چاہیے شہر میں چلانے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کمفٹ پر کمپرومائز کر سکتے ہو لیکن فیول ایوریج آپ کو اچھی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک ایسی گاڑی چاہیے جو حیصل فری ہو زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ ہو پارٹس کی اویلیبلٹی ہر جگہ پر موجود ہو اور پاکٹ کے اوپر زیادہ بھاری نہ ہو تو سزوکی مہران آپ کے لیے سب سے بیسٹ چوائس ہے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پرائس بجٹ کے اندر آپ کو سزوکی مہران کا موڈل جو ملے گا وہ ٹو تھاؤزن سے لے کر ٹو تھاؤزن سیون تک کا ملے گا ڈپینڈ کرتا ہے سزوکی آلٹو وی اکس آر اگر ہم موڈل کی بات کریں تو پانچ لاکھ روپے کے بجٹ کے اندر آپ کو دو ہزار پانچ سے لے کر دو ہزار سات تک کا سزوکی آلٹو کا موڈل مل سکتا ہے اس گاڑی کی اچھی چیزیں پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اس گاڑی کی لکس کافی خوبصورت ہیں اگر آپ اس کو مہران کے ساتھ کمپیر کریں تو گاڑی کا انٹیریئر اور گاڑی کا ایکسٹریئر کافی بہتر ہے اور خوبصورت ہے دوسرے نمبر پر اس گاڑی کے اندر آپ کو ہزار سی سی کا بہت ہی پاورفول انجن ملتا ہے تو ایک تو گاڑی کے پاور فگرز بہت بہتر ہیں دوسری چیز یہ کہ بڑا انجن ہونے کی وجہ سے اس کا ایسی بہتر طریقے سے کام کرے گا سزوکی مہران سے زیادہ کمفروٹیبل ہے رائیڈ اس کی زیادہ سمود ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس کی جو لیکس پیس ہے انٹیریئر مطلب اس کا زیادہ کھلا ہے تو پیسنجرز اس میں سفر کرتے ہوئے بیٹھتے ہوئے تنگ نہیں ہوتے پارٹس کی اویلیبیلٹی بھی ہر جگہ پر موجود ہے سستے پارٹس ہیں مینٹین کرنا اس گاڑی کو آسان ہے میکینکس وغیرہ ہر جگہ پر اس گاڑی کے موجود ہیں اچھے پوائنٹس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی بوری باتوں میں سب سے پرومننٹ چیز یہ ہے کہ اس گاڑی کی فیول ایوریج اتنی اچھی نہیں ہے یہ گاڑی مشہور ہے زیادہ فیول کنزوم کرنے کی وجہ سے اور زیادہ تر لوگ اس کو خریدتے ہی اس گاڑی کے اندر سینجی فٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر اس سے وہی بات ہے کہ آپ کے انجن کی ایک تو پاور کمپرومائز ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ انجن کی لائف میں بھی فرق پڑتا ہے بچ اگر آپ اس کو پیٹرول پر ڈرائیب کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ گاڑی نو سے گیارہ بارہ تک کی ایوریج دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس پوائنٹ کی وجہ سے یہ گاڑی کافی مشہور بھی ہے دوسرا جو اس گاڑی کا نیگیٹیو پوائنٹ ہے وہ ہے اس گاڑی کی پور بیلڈ کالیٹی جیسے کہ سزوکی مہران ہے اسی طرح سے اس گاڑی کی بھی بیلڈ کالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے پینٹ کی کالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر یا جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں ان میں ویر انٹیر کافی جلدی آتا ہے کن لوگوں کو یہ گاڑی خریدنی شاہی ہے اگر آپ ایک ایسی گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں جس میں آپ کے لیے فیول ایوریج کا کوئی بھی کنسن نہ ہو لیکن ہو وہ ایک ہیچ بیک ڈیلی ڈریون کار کے طور پر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور انجن بھی جس کا تھوڑا سا پاورفل ہو دکھنے میں بھی تھوڑی سی خوبصورت لگتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی آپ کی گاڑی میں ضرور چلنا چاہیے اور مینٹین کرنے میں آسان ہو اور پارٹس کی اویلیبلٹی ہر جگہ پر موجود ہو یعنی کہ ڈیلی ڈریون کے طور پر آپ تھوڑی سی پاورفل کمفٹیبل گاڑی چاہتے ہیں لیکن آپ کے لیے فیول ایوریج کا کوئی اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک پرفیکٹ جوائز ہے آج کی ہماری اس لسٹ میں جو ہیچ بیک گاڑیاں تھیں وہ یہی دو تھیں اب نیکس جو گاڑیاں میں آپ کو جتنی بھی بتاؤں گا وہ ساری کی ساری سیڈانز ہوں گی تو اگر آپ پانچ لاکھ روپے کے بجٹ کے اندر ایک سیڈان خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو یہاں سے آگے آخر تک دیکھئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان گاڑیوں میں سے کوئی ایک گاڑی پسند آ جائے جو کہ آپ کی ضرورت کے مطابق پرفیکٹ بیٹھتی ہو تو سیڈانز میں جو ہمارے پر سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے وہ بھی سزوکی ہی کی گاڑی ہے تو سیڈانز کی کیٹیگری میں جو سزوکی کی گاڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سزوکی مارگلہ اور پانچ لاکھ روپے کے بجٹ میں آپ کو یہ نائنٹی نائنٹی فور سے لے کے نائنٹی سکس تک کا مورل مل سکتا ہے اچھی چیزیں اس گاڑی کی یہ ہیں کہ ایک مکمل سیڈان ہے دگی کے ساتھ ایک سپیشیس قسم کی گاڑی ہے اور ساتھ آپ کو زبردست قسم کی بوٹ سپیس بھی ملتی ہے نمبر ٹو گوڈ پائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے بہت ہی کمفرٹیبل ہے خاص طور پر ہائی سپیڈز پر یہ آپ کو ایک بڑی سٹیبل قسم کی رائیڈ پروائیڈ کرتی ہے نمبر ٹری یہ کہ گاڑی کی ری سیل ویلیو بہت اچھی ہے پاکستان کے انتر پریکٹیکل قسم کی گاڑی ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کو خریدنا پسند کرتے ہیں اور ری سیل بھی اس کی بہت اچھی ہے یہ گاڑی پارٹس کی اویلیویٹی کے معاملے میں بھی کافی بہتر ہے پارٹس آپ کو ایزیلی ہر جگہ پر مل سکتے ہیں اور اس کے پارٹس نسبتاً دوسری سیڈانز کے جو کہ اس کے ساتھ ساتھ کی موڈلز کی آتی ہیں کافی سستے ہیں اور ایزیلی اویلیویل ہیں اور اس کو مینٹین کرنا کافی آسان ہے میکینکس اس کے ہر جگہ پر موجود ہیں انجن بہت ہی پاورفول ہے 1324 سیسی اس گاڑی کے اندر آپ کو انجن ملتا جو کہ چار سلنڈر والا انجن ہوتا ہے اور بہت ہی پاورفول انجن ہے یہ اور سب سے مہین چیز کے اگر آپ اس گاڑی کے اندر ایسی یوز کرتے ہیں تو اس کی پرفارمنس بہت زبردست ہوگی اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس گاڑی میں بھی کچھ بوری چیزیں آتی ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اس گاڑی کی فیول ایوریج اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو خریدنے سے پہلے یہ مائنڈ میں کنسیڈر کر گئے گا کہ یہ گاڑی آپ کو پیٹرول کے اوپر نو سے دس کی ایوریج دے گی مشکل سے دس کرے گی ویسے آٹھ سے دس کی ایوریج یہ گاڑی آپ کو دے گی فیول ایوریج کم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گاڑی کا انجن کافی بڑا ہے یعنی کہ ساڑھے تیرہ سو سی سی کے قریب اس گاڑی کا انجن ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس میں اور کاربوریٹر والا انجن ہے تو اس وجہ سے آپ کو اس کی فیول ایوریج اتنی اچھی نہیں ملتی کیونکہ ٹکنالوجی کافی پرانی ہے انجن کے سی سیز کافی زیادہ ہیں اور سب سے مہین چیز یہ کہ پیٹرول کے اوپر یہ آپ کو اتنی اچھی فیول ایوریج نہیں دے گی اس گاڑی کی بھی بیلڈ کوالٹی سوزوکی کی باقی گاڑیوں کی طرح اتنی اچھی نہیں ہے پارٹس بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں آپ کو ویر اینٹر پارٹس کے اندر بہت جلدی دیکھنے کو ملے گا اور بہت تھوڑے ٹائم کے اندر اس کے پارٹس خراب ہو جائیں گے جو کہ آپ کو تبدیل کرنے پڑیں گے اب کیونکہ یہ کافی پرانی گاڑی ہے تو جتنی زیادہ پرانی گاڑی ہوتی ہے اتنے ہی اس میں پرابلمز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ایک یہ چیز بھی آپ مائنڈ میں رکھئے گا کہ آپ کو اس پر خرچہ زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے ایسے کون لوگ ہیں جن کو سوزوکی مارگلہ خریدنی چاہیے اگر آپ کا بجٹ پانچ لاکھ روپے ہے اور اس میں سب سے مہن چیز کے آپ کے لئے فیول ایوریج کا کوئی اتنا بڑا کنسن نہیں ہے اور آپ کو چاہیے بھی ڈگگی والی گاڑی جس کے پارٹس کی اویلیبیلٹی ہر جگہ پر موجود ہو میکینکس ہر جگہ پر موجود ہوں مطلب ایک ٹریبل فری قسم کی آپ کو گاڑی چاہیے اور ڈیلی ڈریون کے طور پر آپ اس کار کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر سوزوکی مارگلہ آپ کے لئے بہترین انتخاب ہوگا لیکن یہ کنسیڈر کریے گا کہ فیول ایوریج اس گاڑی کی اپنی اچھی نہیں ہوگی نیکسٹ جو گاڑی ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ٹیوٹا کی جانب سے ٹیوٹا کرولا نائنٹین ایٹی سکس موڈل یا آپ اس کو کرولا ای ایٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک بڑی زبردست کافی مضبوط قسم کی گاڑی ہو اور اگر آپ کو رف روڈز کے اوپر چلانا ہے تو یہ گاڑی آپ کو کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں کرے گی کیونکہ یہ کافی مضبوط گاڑی ہے ٹیوٹا کی گوڈ پوائنٹس کی بات کرتے چلیں تو ایک پراپر سیڈان ہے جس کے اندر آپ کو ڈگی ملتی ہے کمفٹیبل قسم کی رائیڈ ملتی ہے پاورفول انجن ملتا ہے اچھی چیز اس گاڑی کی یہ ہے کہ اس کا انجن بہت ہی پاورفول ہے اس میں آپ کو ایک فور سلنڈر کا انجن ملتا ہے بھائی سپیڈز پر ایسی کی پرفارمنس بھی اس گاڑی کی بہت اچھی ہوگی کیونکہ انجن اس گاڑی کا بہت پاورفول ہے نیگٹیو پوائنٹس کی بات کرتے چلیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو اس گاڑی کی چیز آتی ہے اور یہ کافی بڑا مسئلہ ہے اس گاڑی کا اور وہ ہے اس گاڑی کی پارٹس کی اویلیبلیٹی ملتا مشکل سے آپ کو اس کے پارٹس ملیں گے اور اگر آپ کو اس کے پارٹس مل بھی جاتے ہیں تو بہت بہت ایکسپنسیو یعنی کہ نارمل اس ایج کی گاڑیوں جیسے کہ اگر آپ سوزو کی مارگلہ کے ساتھ کمپیر کرنا تو اس سے تین سے چار گناہ مہنگے آپ کو اس کے پارٹس مل سکتے ہیں تو یہ چیز کنسیلر کریے گا خاص طور پر اس گاڑی کے باڈی پارٹس بہت ایکسپنسیو ہیں بمپرز ہو گئے ہیں اس کے لائٹس ہو گئیں اس کی فینڈرز اس کا بونٹ یہ بہت ہی زیادہ ایکسپنسیو ہیں پہلے تو آپ کو ملیں گے ہی نہیں اگر مل بھی گئے کسی کے پاس تو بہت زیادہ ایکسپنسیو ملیں گے تو یہ اس گاڑی کے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو مینٹین کرنا اس کو رکھنا کافی ایکسپنسیو ہے اور میکنس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں لیکن اس گاڑی کو مینٹین کرنا اس کی مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ کافی ایکسپنسیو ہوگی دوسری گاڑیوں کی نسبت اور ایک اور بوری چیز اس گاڑی کی یہ ہے کہ یہ گاڑی فیول ایفیشنٹ نہیں ہے مطلب آپ کو یہ گاڑی آرامز ہے دس سے گیارہ کی ایوریج دے گی بہت حد کر لیں تو بارہ کی ایوریج دے گی اس سے اوپر اس گاڑی سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس گاڑی کے گوڈ پوائنٹس ہیں اور سارے کے سارے جو کہ اس گاڑی کی نیگٹیو پوائنٹس ہیں کس بندے کو یہ گاڑی خریدنی شاہی ہے اگر آپ ایک ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں کا روڈ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کچھا پکا روڈ ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک سیدان چاہیے جس کے ساتھ ڈگی بھی ہونی چاہیے انجن پاور فل ہو کمفرٹیبل قسم کی گاڑی ہو اور ایک ریلائیبل قسم کی گاڑی چاہیے لیکن فیول ایوریج آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ پارٹس سورس کرنا آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پارٹس ایکسپینسیو ہوں یہ بھی آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ٹیوٹا کرولا کا یہ والا موڈل بے فکر ہو کر خرید لینا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں جو لاسٹ گاڑی ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ہانڈا سیوک اور یہ سیوک کا 1995 فالا موڈل ہے جو کہ آپ کو اس رینج کے اندر مل جائے گا بہت خوبصورت گاڑی ہے بہت ہی کمفٹیبل قسم کی گاڑی ہے لیکن ہم اس کو ایک ریلائیبل قسم کی گاڑی نہیں کہہ سکتے گوڈ پوائنٹس کی بات کرتے چلیں گاڑی کی لکس جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں فرنٹس سے ایک سٹیریئر انٹیریئر اس گاڑی کا بہت پیار ہے اگر آپ اس پرائس بجٹ کے اندر باقی گاڑیوں سے اس کو کمپیر کریں تو یہ سب سے زیادہ خوبصورت سمجھے جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے سیوک کی جتنی بھی جنریشنز ہیں وہ اپنے وقت کی سب سے خوبصورت ترین گاڑیاں تھی تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک سیڈان ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک زبردست قسم کی بوٹ سپیس بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی بہت ہی کمفٹیبل قسم کی رائیڈ آپ کو پروائیڈ کرتی ہے خاص طور پر ہائی سپیڈز پر اس کی جو رائیڈ ہے بہت ہی سٹیبل قسم کی ہے نیگیٹیف پوائنٹس کی بات کرتے چلیں تو سب سے جو مین مسئلہ اس کا ہے جیسا کہ کرولا میں ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا پارٹس اس کے بلکل بھی اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں اگر آپ کو مل بھی جاتے ہیں تو بہت بہت ایکسپینسیب یعنی کہ کرولا کے جو پارٹس تھے جو کئیٹی سکس موڈلہ اس سے بھی تین گناہ مہنگ اس کے پارٹس آپ کو ملیں گے دوسری چیز یہ کہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہے اس کے پارٹس نیکسٹ مسئلہ اس گاڑی کا ہے ری سیل ویلیو اگر آپ اس گاڑی کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی یہ گاڑی آپ سے سیل نہیں ہوگی تھوڑا سا تنگ کرے گی اور تھوڑا سا سیل ہونے میں یہ گاڑی وقت لگاتی ہے ایک اور بری چیز بھی ہے کہ اس گاڑی کو رکھنا اس گاڑی کو مینٹین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اگر یہ میکینیکل پرابلم کی وجہ سے رک گئی تو آپ کو اس کے پارٹس جلدی جلدی نہیں ملیں گے میکینیکس بھی آپ کو تنگ کریں گے تو اس گاڑی کو دوبارہ روڈ پر لاتے لاتے کافی وقت گزر جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کو مینٹین کرنا کافی ایکسپینسیو آپ کو پڑے گا کیونکہ دوسری گاڑیوں کی نسبت ظاہر ہے اس کے پارٹس مہنگے ہیں سروسنگ کی کاسٹ زیادہ آئے گی میکینیکس ایزیلی نہیں ملیں گے تو اوورال سارے چیزوں کو ملا کر یہ گاڑی آپ کے پاکٹ پر کافی بھاری پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی بھی فیو لیوریج اتنی اچھی نہیں ہے مشکل سے یہ آپ کو نو سے دس کی فیو لیوریج دے گی اگر آپ ایک ایسے بندے ہیں جس نے اس سے پہلے چار پانچ پروجیکٹ کر لیے ہیں اور اب آپ اپنا نیکس پروجیکٹ کوئی زبردست قسم کی گاڑی دیکھنا چاہتے ہیں یہ چار پانچ پروجیکٹ پہلے سے کرنے کا میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ کو پروجیکٹ گاڑیوں کے ایک پراپر ایکسپیرینس ہو جائے گا اور پھر آپ کے لیے کوئی ایسی گاڑی کا پروجیکٹ لینا جس کے پارٹس نہ ملتے ہوں ان کے پارٹس بھی ڈھونڈنا کافی آسان ہو جائیں گے کیونکہ پہلے سے آپ کی نیٹ ورکنگ اتنی ہو جائے گی اس مارکیٹ کے اندر کہ آپ آسانی سے پارٹس کو سورس کروا سکتے ہیں اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی کو بول کر لنکس کے تھوہ آپ گاڑی کے پارٹس کو سورس کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میکینکس والی سائٹ جو ہے اس میں بھی کافی ایکسپیرینس ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کون بندہ بہتر اس گاڑی کا کام کر سکتا ہے لیکن اگر آپ فرس پروجیکٹ کرنے کا سوچیں تو پھر اس گاڑی کو آپ مت خریدئے گا تو اگر آپ نے اس سے پہلے دو سے تین پروجیکٹ کر لی ہیں اور نیکس پروجیکٹ آپ گھونڈ رہے ہیں تو یہ گاڑی آپ کے لئے سب سے بہترین چوائس ہے ساتھ ہی ساتھ وہی بات کہ آپ کے لئے پارٹس کی اویلیبلیٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہو فیول ایوریج کا آپ کے لئے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں اس کو تیار کرنے کے خاص ٹائم پیریڈ نہ ہو کہ میں نے یہ دو مہینوں میں یا تین مہینوں میں تیار کرنا ہے یہ بات آپ مائن میں رکھئے گے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چھے چھے مہینے آٹھٹھ مہینے تک کوئی مخصوص پارٹ گاڑی کا نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ گاڑی آپ یوز نہیں کر سکتے آپ اس کو روڈ پر نہیں لا سکتے تو اگر آپ کو کوئی ایسی جلدی نہیں ہے کہ آپ کا پروجیکٹ جلدی دو مہینوں میں چار مہینوں میں تیار ہو جائے اور آپ نے ایک خوبصورت گوڈ لکنگ پروجیکٹ کار چاہیے آپ کو تو پھر یہ والی ہونڈا سیوک کی جنریشن آپ کے لئے بیسٹ کار ہو سکتی ہے سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اب مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آج کی لسٹ کے اندر یہ جتنی بھی گاڑیاں شامل تھیں اگر آپ کے بس پانچ لاکھ روپے کا بجٹ ہو تو ان میں سے آپ کونسی گاڑی خریدنا پسند کریں گے ہی حوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر اور انسیگرام پر مجھے فالو کرنا مت بھولئے گا دونوں ہی کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ